بزرونی بزرونی آہد و تعالفونی شفیل کن چلے آوز بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہماری سامیات اور انتہائی محترم اور عزیز طالبات آج ہم آپ لوگوں سے کچھ خاص گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور وہ گفتگو شاید آپ کو موضوع بتایا گیا ہو نہیں بتایا گیا خیر موضوع تقریباً اس طریقے کا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کچھ ذاکرات ہیں اور کچھ انشاءاللہ مستقبل میں بہت ہی مقبول ذاکرات بن کے سامنے آئیں گی تو اب جہاں تک ذاکری کے اصول ذاکری کے قوائد و قوانین ذاکری سے متعلق رہنمائی وہ سب آپ کو کی جاتی رہی اور ابھی انشاءاللہ ہوتی رہی جی اب مجلس میں جو اصل چیز ہوتی ہے وہ بہرحال مسائب ہوتے ہیں یعنی مجلس کا بنیادی مقصد بہرحال مسائب بیان کرنا ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ دین کی نشرو اشاد دین کی تشریح اور دین کی جتنی بھی معلوماتی ہمارے پاس رہے ہیں وہ مجلس اس کے لئے بہت محسر چیز ہے لیکن یہ ہے کہ مسائب بہرحال ایک اہمیت کے حامل ہیں تو مسائب کو بیان کرنے کے لئے ہمیں کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے کن باتوں پر توجہ رکھنا چاہیے کن باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور ہمارے ذہن میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو مسائب پڑتے وقت ہونا چاہیے اب دیکھئے آپ لوگ جس زمانے میں ذاکری کرنے جا رہے ہیں یہ زمانہ نازک زمانہ ہے اس اعتبار سے بہت سے غلط باتیں بہت سے دین کے خلاف باتیں بہت سے ایسی باتیں کہ جو ذاکری کو ذکر کو اور عقائد کو نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ بھی درمیان میں آگئی ہیں مائک بند ہے اب کھل گیا یہ تو بند ہو گیا بس تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں مسائب پڑتے وقت کیا ہونا چاہیے اور آپ کی زبان پر کون کون سی باتیں آنا چاہیے کیونکہ بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ضروری نہیں کہ آپ زبان سے کہیں لیکن آپ کے علم میں آپ کے ذہن میں وہ پسمنظر ہونا چاہیے تو اس اعتبار سے ہم نے گفتگو کو تقریبا کوئی دس بارہ نقاط میں تخصیم کیا ہے اور ان دس بارہ نقاط کو ہم ایک ایک کر کے بیان کریں گے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم اس طریقے سے یہاں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کریں گے جیسے مجلس پڑتے ہیں اور بلکل پوری مجلس ہوگی لیکن اس وعدے پر ہم عمل آج نہیں کر پا رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ مواد بہت زیادہ ہے اور وقت کم ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم صرف اپنی لکھی بھی لائے ہیں شاید وہ پڑھ کے ہی سنا دیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کو سمجھائیں گے تو سب سے پہلی چیز جس کا آپ لوگوں کو ذہن میں خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ کربلا کا تذکرہ کر رہے ہیں امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کر رہے ہیں امام حسین کے اقدامات کا تذکرہ کر رہے ہیں تو خود آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے کہ کار امامت اقدام امام ہماری شریعت میں ہمارے دین میں کیا حیثیت رکھتا ہے اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام اللہ کی طرف سے رسول کا قائم مقام ہوتا ہے امام اللہ کی طرف سے باد رسول دین کا رہبر اور رہنما ہوتا ہے زمین پر اللہ کی حجت ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے اور اس کے اقدامات جو ہوتے ہیں وہ این رضاِ الہی کے مطابق ہوتے ہیں قرآن میں جو آپ پڑھتے ہیں وَمَا يَشَاؤُنَا Titus کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے یہ خود ایک موضوع ہے کسی موقع پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے کہ امام کا اللہ سے رابطہ اس سلسلے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے اور کس طہا اللہ سے امام کا رابطہ ہوتا ہے اس وقت آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ امامِ معصوم کا اِغْدام این اللہ کے مرضی مشیت اور اس کے ارادے کے مطابق ہوتا ہے جس طہاں رسول کوئی گفتگو نہیں کرتے مگر وحی کے ذریعے اسی طہاں امام کوئی گفتگو نہیں کرتا کوئی اقدام نہیں کرتا مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس سلسلے میں ہمارے پاس آدیث بھی ہیں اس سلسلے میں ہمارے پاس آیات بھی ہیں لیکن ابھی فیلحال ہم ان کو نہیں بیان کر رہے ہیں تھوڑا سا آگے پڑھ رہے ہیں تاکہ سارا میٹر سامنے آ جائے پھر جو نکات ہیں ان کے اوپر اگر وقت ملے گا تو ایک ایک کے اوپر وضاحت اور دلائل کی ہم بات کریں گے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مجالس میں خصوصاً مسائب میں جو ہم مواد بیان کرتے ہیں اس کے منابع کیا ہیں ہم تک کیسے پہنچے ہمیں کیسے ملے اور ان کے اوپر ہماری نظر ہونا چاہیے اور وہ جو شکوک و شبہات لوگوں کے ادھان میں پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس ایک بہت ہی مدلل اقلی اور ایسا مواد ہونا چاہیے کہ جس سے آپ خود بھی مطمئن ہو اور دوسروں کو بھی مطمئن کر سکیں اب ہمارے ہاں مسائب پڑھتے وقت جو خواتین کو یا ذاکرین مردوں کو مشکل ہوتی ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج کل ایک زمانہ ایسا آیا ہے جس میں واقعات کربلا کے بارے میں اکثر یہ کہ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ مستند نہیں ہے یہ بات مستند نہیں ہے اس بات کو تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا یہ تو کہیں تاریخ میں نہیں دکھا ہے یہ کسی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اچھا دیکھئے اس میں آپ کے ذہن میں کچھ اصول ہونا چاہیے کیا چیز ایسی ہے جس کو آپ غیر مستند سمجھیں اور کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ غیر مستند نہ سمجھیں یہ آج کل جو کام کیا جاتا ہے وہ عام طور پر اس انداز پر کیا جاتا ہے کہ لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھئے اس بات کی تو ہمیں کبھی خبر نہیں ملی یہ تو واقعہ ہم نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا جیسے مثال کے طور پر امام حسین کی کسی بیٹی کے لئے کہا جائے کہ اس کا تو کہیں ذکری نہیں ہے یا اس نام کی تو بیٹی تھی ہی نہیں یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اصول کہاں سے آیا عامت المسلمین میں ایک طریقہ ہے کہ کسی بات کا اگر ان کو علم نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کا وجود ہی نہیں ہے ہمارا ایک اصول ہے کہ کسی بات کا نہ جاننا جو ہے وہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھی اب مثال کے طور پر وہ تمام آیتیں کہ جہاں پر اہل بیعت کی امامت کا اہل بیعت کی اسمت کا اہل بیعت کی رہبری اور رہنمائی کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے اس کے اوپر عام مسلمانوں کا ردعمل جو ہے وہ اسی اصول پر ہوتا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے کہا کہ رسول کی اطاعت کرو اور جو علی الامر ہے اس کی اطاعت کرو اب کیونکہ رسول کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ رسول کہیں وہ مان لو جو چیز رسول تم کو دے وہ لے لو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ تو اب رسول کے ساتھ علی الامر کی اطاعت کا جب حکم آئے تو وہی حکم علی الامر کے لئے بھی آئے گا اب بڑے مشہور مفسر ہیں امام فخر الدین راضی انہوں نے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھا کہ اس آیت کی روح سے ضروری ہے کہ باد رسول کوئی معصوم ہو کیونکہ علی الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے اس اعتبار سے کہ اس کی بلا شد غیر مشروط تو پر اطاعت واجب ہے تو اس کو معصوم ہونا چاہیے غلطی سے پاک ہونا چاہیے اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ باد رسول کسی معصوم رہبر کا وجود ضروری ہے تو اس رہبر کا جاننا زیادہ امکانات رکھتا ہے بنسبت ناجاننے کے اس رہبر کو ہمیں جاننا چاہیے اب کیونکہ ہم کسی معصوم کو نہیں جانتے باد رسول لہذا کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے لہذا نہیں ہے اب اس خلا کو کیسے پورا کیا جائے اس خلا کو پورا کرتے ہیں اجماع کے ذریعے کہ جب بہت سی امت کے افراد آٹھ دس سو بیس جمع ہو کے کوئی فیصلہ کر لیں تو وہ معصوم ہو جاتے ہیں اب یہ ان کی منطقہ اس پاہ میں اس سے بات نہیں کرنا ہے کہ دس غیر معصوم مل کے یا سو غیر معصوم مل کے معصوم کیسے ہو جائیں گے یا سو جاہل مل کے عالم کیسے ہو جائیں گے بہت ان کا یہ نظریہ لیکن اس کی بنیاد کیا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے لہذا نہیں اب اسی اصول کو ہمارے ہاں استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم فلان بیٹی کو نہیں جانتے لہذا نہیں ہوگی کیونکہ تاریخ میں یہ واقعہ نہیں لکھا ہے لہذا نہیں ہوگا اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی نہیں لکھا ہے یا آپ تک نہیں پہنچا تو یہ آپ کے علم کی کمی ہے اور علم کی کمی کے وہ یوہ دوسی ہو سکتی ہو سکتا ہے تاریخ موریخہ نے نہیں لکھا اس لئے نہیں پہنچا تو یہ آپ کے علم کی کمی ہاں اب یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اگر کوئی بات ایسی ہے کہ جو دین اور شریعت سے ٹکڑا رہی ہے یعنی معصوم کے عمل میں ممکنی نہیں کہ معصوم ایسا کام کرے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو موقف امام سے ٹکڑا رہی ہیں یا کوئی ایسی بات ہے لیکن وہ چیز ہیں جن کو عقل قبول کر سکتی ہو جو عقل ممکن ہو جیسے مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین کی چار بیٹیاں تھیں تو عقل اس میں کیا پریشان نہیں ہو تو جو چیز ہو سکتی ہے اس کا انکار صرف اس بات پر کے علم نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ایک چیز دوسری چیز جو ہے وہ یہ والا مسئلہ ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اہل بیعت کے ساتھ کیا بڑھتا ہوا امت کا بڑھتا اہل بیعت کے ساتھ کیا تھا امیر المومنین کی شہادت کے بعد اہل بیعت کے ساتھ خاندان رسالت کے ساتھ امت کا بڑھتا ہو کیا تھا یعنی وہ زمانہ تھا کہ جب کسی کا اہل بیعت کا موہب ہونا اگر صرف شبہ کی حد تک بھی ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے کوئی شخص اپنے آپ کو اہل بیعت کا چاہنے والا اگر ظاہر کر دے تو اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو قتل کے لئے اپنی زبان کٹوانے کے لئے اپنا ہاتھ پیر کٹوانے کے لئے اپنے آپ کو شکنجے میں کسوانے کے لئے اپنے آپ کو دیوار میں چننے کے لئے پیش کر دیا اب ایسے حالات میں اہل بیعت زندگی گزار رہے کس کو اہل بیعت سے دل چسپی ہے سوائے ان چاہنے والوں کے جو اپنی جان دے کے اپنا ہر قسم بن اقصان کر کے بھی اہل بیعت کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے اب ان کے پاس کیا یہ مواقع ہیں کہ وہ اہل بیعت کی تاریخ رقم کریں گھر کے حالات لکھیں گھر کے واقعات لکھیں ان کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے اس کے بعد یہ والی بات ہیں کہ کس امام کی کتنی بیٹیاں تھیں ہمارے پاس تو ان کا نام نہیں ہے یہ کب ممکن تھا یہ جب ممکن تھا کہ امام حسین کے کہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی یا امام حسین کہاں بیٹی پیدا ہوتی یا خاندان رسالت میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو تمام مورخین کی پریس کانفرنس کی جاتی ہے ان کو بلا کے کہا جاتا کہ آج یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا یہ نام ہے تم لوگ تاریخوں میں لکھ کہ اتنی اتنی بیٹیاں تھیں یہ یہ ان کی عمریں تھیں یہ یہ زمانے میں ان کی ولادتیں ہوئی تھیں کربلا میں وہ اس طرح آئیں تھیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ غیر نامحرم مورخوں کوئی سپانے کہاں سے معلوم ہوگئے ان کو نہیں معلوم ہونا زیادہ اغلب ہے بنیز بات اس کے کہ سب کو معلوم ہو تو اس اعتبار سے اگر ایسے شکوک و شبھات پیدا کیے جائیں تو اس کا آپ کے ذہن میں یہ مواد ہونا چاہیے کہ بھائی وہ واقعات نگار اس وقت کے ممرخین جو تاریخیں لکھتے تھے وہ بنو میا کی خوش ہمارے واقعات ممکن نہیں ہے کہ ہوں دوسری چیز ایک اور ہے وہ کیا ہے کہ شہداء کربلا جتنی بھی ان کی تعداد ہے وہ کربلا میں کیسے پہنچ گئے کربلا کے واقعے تک کیسے زندہ رہے جبکہ کی زمانہ وہ ہے جس کے اوپر شبھا ہو رہا ہے کہ یہ اہل بیعت کا چانے والا ہے اس کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اہد امیہ میں دوست داران اہل بیعت قتل ہوئے اور جو خاص دوست جو مشہور تھے وہ تو بچے ہی نہیں میسہ تمار ہوں خواہ رشید حجری ہوں خواہ قیس ابن مظر سیدہ جناب حجر ہوں خواہ ان کے ماننے والے ہوں یعنی جتنے ایسے لوگ جن کا شیعہ ہونا مشہور تھا وہ سب قتل کر دئیے گئے تھے امام حسین کی شہادت سے پہلی یعنی آخر تک قتل ہوتے رہے جناب میسہ میں تمار امام حسین کے کربلا پہنچنے سے تقریبا پندرہ سولہ دن پہلے قتل ہوئے رشید احجری اسی زمانے میں قتل ہوئے تو اتنے مومنین قتل کیے گئے جن کے بارے میں یقین تھا کہ چاہنے والے یا قتل ہو جاتے تھے مختار حسین قتل کر دئیے گئے تو جتنے لوگ چاہنے والے تھے اہل بیعت یہ اعلان کر دیتا کہ وہ افراد جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں اتنی بڑی حکومت جبر استبداد کی چولیں ہلا دیں گے ان کے چہرے سے نفاق کی نقاب کھینچ لیں گے ان کو درہم برہم ان کی فوجوں کو کر کے رکھ دیں گے تو ان لوگوں کے ناموں کے اعلان کر دیے جاتے وہ سب کربلا سے پہلے قتل ہو چکے ہوتے کوئی بھی کربلا میں نہیں ہوتا ابن زیاد نے کوفے کے ان تمام لوگوں کو قتل کر گیا تھا جن کے بارے میں یہ گمان تھا کہ امام حسین کی نصر کی چلے جائیں تو ابن زیاد جو کچھ کر رہا تھا وہ حکومت پر کر رہا حسرت میں نکلیں گے اور اپنی جان دے دیں گے تو ان کو کوئی زندہ نہیں چھوڑتا ان کو قضل کر دیا جاتا اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے خاص پروگرام کے تحت اپنے خاص ایک منصوبہ عزدی تھا جس کے تحت شہدہ کربلا کو معاشرہ انسانی میں چھپا دیا تھا خود لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارا نام محضر شہدت میں ہے کے نہیں ہے سوائے امام معصوم کے کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا امام نے پہلے سے اعلان نہیں کر دیا تھا کربلا میں شبعہ اشور تک لوگ پوچھے تھے کہ مولا ہمارا نام ہے کی تھا کہ ان کا نام ہے یہ بھی شہید ہونے والے ہیں بہت سے ایسے شہاد تھے جن کو خود نہیں معلوم تھا کہ جناب ہر کو کہاں خبر تھی جناب اور بہت سے ایسے افراد تھے جن کو نہیں معلوم تھا ان وقت پر آئے شہید ہو گئے تو اللہ جانتا تھا کہ ان کے کردار میں بارگاہ خدا مندی میں منتخب ہوئے تھے اب جہاد بس سیف کے ساتھ کربلا میں اسیری کا جہاد بھی ہے تو اسیری کا جہاد اپنی جگہ اتنا اہم جہاد اور اتنی منزل آزمائش ہے اتنی کڑی آزمائش کا امتحان ہے اور وہ بھی کس کا خواتین کا سبری ان کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے لیکن وہ کیسی خواتین ہوں گی جو کربلا میں اسیران کربلا کی ایسی جن کا اللہ نے انتخاب کی تو جن کا انتخاب پروردگار عالم کی نگاہ میں جہاد اسیری کے لیے ہوا ہو ان کے ناموں کے پہلے سیلان کیسے کر دی جائیں گے ان کے نام تو پوشیدہ ہیں ان کے نام مشتہر نہیں ہے لہٰذا اس قسم کے جو اعتراضات ہوں کساب ہم نے نہیں سنا ہم نے نہیں پڑھا ہم نے تو تاریخ میں نہیں ملتا کیسے ملے گا آپ کو تاریخ میں ملے نہیں چاہیے ملے تو تاجب کی بات ہے تو اس اعتبار سے پس منظر کو ذہن میں رکھیں اور ایسے شکوک و شبہات جب بھی کوئی ڈالے تو اس کو یہی بات سمجھائیں کہ دیکھئے اقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنا عظیم کارنامہ انجام دینے والی خواتین جن کو اللہ نے منتخب کیا اس کام کے لئے ان کے ناموں کا پہلے سی کیوں اعلان کرے گا ان کے ناموں کو مشہور کیوں کرے گا ان کے ناموں کو مشہور تو نہیں کرنا چاہیے تو اس لحاظ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھ کے ہمیں آگے بات کرنا چاہیے ایسے امور کو کبھی بھی خاطر میں نہیں لانا چاہیے یہ پروردگار عالم کے موجزات میں سے ایک بہت بڑا موجزہ ہے کہ تاثر غم جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے وہ صدیوں باقی رہ جائے اگر پروردگار اس غم کو تازہ رکھنے کا عظم نہ کر لیتا ارادہ نہ کر لیتا تو یہ غم تو اس کو مٹانے کے لیے دنیا کی ہر طاقت نے کوشش کی اور پھر فطرت انسان کیا ہے کہ وہ غم انگیز باتوں کو بڑی جلدی سے بھولنا چاہتا ہے ان کو یاد نہیں رکھنا چاہتا ہاں خوشیوں کو یاد رکھنا ہے کوئی دنیا کی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو غم مناتی ہو ہر قوم میں جو تہوار ہوتے وہ خوشیوں کے ہوتے ہیں رنگ ریلیوں کے ہوتے ہسنے کھیلنے کے ہوتے غم منانے کے رونے کے کوئی تہوار نہیں ہوتے اور ہمارے ہاں اب آپ لوگوں کی تو ابھی اتنی عمریں نہیں ہیں آپ کو تجربہ نہیں ہے پاکستان میں ایوب خان کے زمانے تک بارہ ربی الول کو بارہ وفات کہا جاتا تھا اور صرف اسکول میں چھٹی ہوتی تھی بارہ وفات کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج کی تاریخ وہ ہے جنہ رسول اللہ کی وفات ہوئی ربی الول کے مہینے کو بھی ہندوستان میں وفات کا مہینہ کہتے تھے یعنی اس میں رسول اللہ کی وفات ہوئی تو ایک غم کا تاثر تھا تو نتیجہ یہ تھا کہ پورے ملک میں کوئی بارہ وفات نہیں مناتا تھا کیسے منایا غم منانا پڑے گا اب ایک سمجھدار آدمی کوئی پیدا ہوا قوم میں ایوب خان کے زمانے میں اس نے کہا کہ بھائی وفات وفات چھوڑو اس کا نام عید میلاد نبی رکھو جب عید کا لفظ آگیا تو اب سبران نکل سب گھروں سے نکل آئے خوشی مانا آنے کا موقع مل گیا ہر طرف مرائی جانے لگی اس لئے کہ خوشی منانا بڑا آسان ہے غم منانا کے کوئی دکھائے یہ تو آپ کو اللہ نے عزاز بخشا ہے کہ آپ غم منا تھی غم کو زندہ رکھنا اللہ نے اپنے اپنے واجب کی ہے لیکن غم کے تاثر کو باقی رکھنا غم سے دل لگانا غم سے دل بہلانا غم کو منا کے روحانی تسکین حاصل کرنا یہ سب آپ لوگوں کو پروردگار عالم نے نعمات میں سے بڑی نعمتیں اتاقین اگر کوئی بھی غم منانے والا نہ ہو تو اللہ غم کو زندہ رکھنے والا ہے لیکن یہ آپ لوگوں کا اعزاز ہے کہ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنائے تو غم جو ہے ہمارے لئے غم حسین وہ ایک بہت بڑی امانت بہت بڑی نعمت ہے جو اور کسی کو میسر ہی نہیں ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جو چیزیں عام طور پر لوگوں کی عقل میں نہیں آتی وہ اس کو قبول نہیں کر پاتے اب آج کل بہت عرصے سے یہ بات نہیں ہوئی ہے ورنہ پہلے ایک طریقہ تھا ہمارے لڑکپن میں اسپول کالیج کے زمانے میں لوگ ہم سے ان کو پیسے دے کے زنجیر کا ماتم کرایا جاتا ہے ان کو باقیدہ رقم دی جاتی اب وہ یہ کیوں کہتے تھے اس لیے کہ عقل قبول ہی نہیں کرتی کہ انسان اپنے آپ کو زخمی کر لے گا تو کیا ہے اس لیے کہ ان کی عقل نہیں قبول کرتی تھی پیسے ملتے ہوں گے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کو دین کتنا عزیز ہے جس دین پر وہ عمل کر رہا ہے وہ دین اس کو کتنا عزیز ہے تو اس لحاظ سے لوگ یقین نہیں آتا تھا اسی طرح بہت سی چیزیں جن معاشروں میں رقت زیادہ ہوتی تھی لوگ زیادہ روتے روتے تھے دھانے مار مار کے روتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے غش آ جاتے تھے تو وہاں پر لوگوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ زاکر جب آتا ہے اب اس زمانے میں پیسے چونی اٹھنی کنی دونی ہوتی تھی اسی کی اہمیت ہوتی تھی روپیہ شرق تو نہیں ہوتے تھے تو لوگ مشہور کرتے تھے کہ صاحب یہ دھان مارنے کی چونی غش آنے کا روپیہ اور سر پیٹ کے رونے کے آٹھانے یہ ہوتے ہیں کیوں کہتے تھے اس لیے کہ ان کی اصلاح قبول نہیں کرتی نہیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے حقیقت انسان استعار ہو سکتا تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صرف اللہ کی طرف سے ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ لوگوں کے قلوب میں عزاداری بدیت کی ہے ذکر امام حسین کو اس تہاں دیا ہے کہ آپ کے لیے وہ نعمت ہے آپ کو عزیز ہے آپ کو اس غم سے محبت ہے تو یہ ایک پروردگار عالم کا بہت بڑا کرم ہے اب ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے کہ اس غم کی نعمت کو کوئی ہم سے نہ چھین پائے یہ نعمت ہمارے بہت قیمتی ہے اور اس کو چھین نے کے لئے جو طریقے ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ واقعات میں شکو کو شبھات پیدا کر دو چہادہ آپ لوگوں کو خیال بھی رکھنا چاہیے اس بات کا اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہم کو ان لوگوں میں شامل رکھے کہ جن کے اندر اس اثار انگیزی کے آثار نظر آتے ہیں ہم اس سے باہر نہ جانے پائیں تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہو گئی اب اس کے بعد ہمیں کچھ اور آپ کو باتیں بتانا ہے کہ جیسا کہ ہم نے کہ اب مجلسوں کا ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں کہاں سے لینا چاہیے آپ کو خود مسائب پڑھنے جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے تو آپ کے پاس بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آج کل بہت سے ذاکرین جو قدیم گزر چکے ہیں یا ابھی ہیں ان کی پڑھی مجلسوں کی کتابیں چھپ جاتی ہیں اس میں مسائب کا حصہ بھی ہوتا ہے اس میں سے آپ مسائب کا حصہ پڑھنے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسائب کی کتابیں تلاش کرنے جائیں وہ موٹے موٹے مقاتل لے کے آئیں زمدار ذاکرین جو مسائب پڑھتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ پڑھتے ہیں اس یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ غلط بات ان کو نہیں پڑھنا ہے وہ آپ اگر پڑھنے تو آپ کے پاس کافی ماں بات جمع ہو جائے بہت سے ذاکرین کے مجلسوں کے کتابیں ہیں کہ امام کا موقف امام کا مقام و مرتبہ امام کی شان اور دین و شریعت اور عقلا کسی چیز کا واقع ہونا ممکن میں ہے یا نہیں اگر عقلا ممکن ہے اور ان تمام چیزوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتی اب کچھ اور امور ایسے ہیں جن جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں بہت سے امور ایسے ہیں جن کو متنازیہ بنا دیا گیا ہے اور متنازیہ بنانے کے بعد اس کے اوپر اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ مومنین اس کی بنیاد پر فرقوں میں بٹے جا رہے ہیں یعنی قوم میں تفرقہ پڑھا جا رہا ہے لوگ ایک دوسرے کے بد مقابل آئے جا رہے ہیں تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ان معاملات کو نہ اٹھائیں نہ معافقت میں نہ مخالفت میں ہم نہیں چاہتے کہ نہ ان چیزوں کی معافقت کریں یا مخالفت کریں لیکن آپ لوگوں کو اپنی حد تک بعض چیزوں کا ادراک ضرور ہونا چاہیے اب دیکھئے دین اسلام وہ دین ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس نے شرک کا خاتمہ کیا اس نے بد پرستی کو ختم کیا اس نے ستارہ پرستی کو ختم کیا اس نے حیوان پرستی کے خلاف جہاد کیا اس نے خالص توحید کا سبغ دیا اب وہ اسلام جو خالص توحید کا سبق دے اس کی بنیادی تعلیمات کو سامنے رکھ کے بعض اوقات لوگ امور اعزاداری میں بھی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اسلام نے بہت سی چیزوں کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ غور و خوص کرنا چاہیے اس کو سمجھنے پر جیسے مثال کے طور پر اسلام نے بد پرستی کو مکمل طور سے ختم کیا بد پرستی کی مضمت کی بد کیا ہوتے ہیں پتھر کے بنے مجسم ہیں تو جو اسلام بتوں کو پوجنے کو اور بتوں کے آگے جھکنے کو منع کر رہا ہے کیا اسی اسلام نے سنگ اسود کو عظمت نہیں دی سنگ اسود کو تو آپ آخر تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کا بہوسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا ہوئی پتھر ہے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرستش میں اور تقدس میں بہت پر ہے وہ ایک بڑے معروف شائر تھے تجامل لکھنوی صاحب شاید اپنا انہیں کسی نے نام سنا انہوں نے ایک بڑا اچھا شیئر کہا تھا قرآن میں جب چاند ستاروں کی سورج کی بات کرتا ہے تو کیا کہتا ہے بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں صاحبانِ عقل کے لیے صاحبانِ عقل کے لیے نشانیاں ہیں کہاں چانوں چان میں ستاروں میں تو اگر ستاروں کی بات کی جا رہی ہے تو ستارہ پرستی کچھ اور ہے اور اس کے بعد پروردگار علم انہی آیات کے تسلسل میں یہ سورہ آل امران کی آیات ہیں ایک سوک ایک کانوے سے لے کے آگے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّهِ وَالنَّهَارِ الْآیَاتِ لِلْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَا قِيَامًا وَقُودًا وَعْلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَ مَا خَلَقْتَحَاظَ بَعْدِ اللَّهِ سُبْحَانَكَ فَقْنَا عُضَابَنَّاتِ تو کیا ہے کہ ایک کچھ لوگ ہیں جو ستاروں کو سجدہ کر رہے ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے مشرف ہیں بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں بہت بڑی خطہ کر رہے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو رات کو اٹھ کے آسمان فا ستاروں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خوب اللہ نے ان ستاروں کو بنایا ہے بڑی مشہور روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک سفر میں ہیں اور نوفِ بھکالی آپ کے ایک صحابی ہیں جو آپ کے ساتھ تھے تو ایک مقام پر راستے میں جب رات ہو گئی تو سب لوگ آرام کے لیے لیٹے اور تھوڑی دیر بعد جیسا کہ امیر المومنین و مومن پوری رات نہیں سوتے تھے ہم اٹھ کے نماز شروع کر دیتے تھے جب امیر المومنین اٹھے نماز کے لیے تو دیکھا کہ نوفِ بھکالی جاگ رہے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اے نوف جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو تو نوف نے یہ کہا کہ مولا میں جاگ رہا ہوں اور وسیع اوریز آسمان کو دیکھ رہا ہوں تو آپ نے ان کی مدھا فرمائی تھی اور یہی آیتیں جو ہیں وہ اس موقع کے اوپر پڑھی گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آئیمہ نے اس بات کی تلقین کی ہے اپنے چاہنے والوں کو کہ جب نمازِ شب کے لیے اٹھا کریں جس وقت نمازِ شب کے لیے اٹھیں تو ایک مرتبہ آسمان پر نظر ڈالیں اور یہ پانچ آیتیں ہیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں یہ آیتیں پڑھیں اس کے بعد نمازِ شب کا آغاز کریں تو یہ بہت بڑی ثواب اور سعادت کی بات ہے تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ستارہ پرستی اور ہے ستارے کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرنا کچھ اور ہے یہ ملتانے کا مقصد تھا ہمارا اسی طرح جہاں تک ان امور کا تعلق ہے کہ جو بظاہر بہت ہی معمولی سے لگتے ہیں یعنی شانِ انسانیت کے خلاف لگتے ہیں مثلاً ہم گئے ہج کے لیے اچھا خاصا لباس اتار کے چادریں بڑھنی اس کے بعد بجائے ہائر سٹائل کی ہے سرموڑوا دیئے اس کے بعد زمین سے کنکر چن رہے ہیں کنکریاں اٹھا رہے ہیں وہ باندے باندے پھر رہے ہیں اور ایک پتھر کے بنے ہوئے میناروں کو مارنے کے لیے ایک کے اوپر ایک ٹوٹا پڑا رہا ہے گرا پڑا رہا ہے سیکنوں مر رہے ہیں سیکنوں زخمی ہو رہے ہیں ایک کے اوپر ایک گر رہا ہے کس کو پتھر سے مار رہا ہے تو اگر ایک غیر جانبدار انسان دیکھے تو کیا کہے گا یہ کیا اسلام ہے اچھے خاصے سمجھدار لوگ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں کیسی بات کرے گا لیکن کیا ہے کہ دین کے فلسفے کو گہرائی میں سمجھنا پڑتا ہے اوپر کی باتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں اوپر کی باتیں نہیں دیکھی جاتی ہیں تو بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اوپری چیزوں کو دیکھ کے گہرائی کو نہیں دیکھتے کہ گہرائی کیا کہہ رہی ہے گہرائی میں ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں ورنہ تو اسلام میں آپ خانہ کعبہ کا تواف اگر کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے مٹی کے پتھروں کا بناوا ہے کمرہ ہے چونے کا پتھروں کا اور اس کے اوپر مصر سے آیا کپڑا چڑھا ہوا ہے اللہ تو نہیں اس میں بیٹھا ہوا ہے لیکن کیا ہے کہ جس شیئر کو اللہ معظم و مکرم قرار دے دے اس کی تعظیم و تقریم کرنا اس کے لئے اللہ نے کیا کہا سورہ حج کی آیت ہے آپ لوگوں کے ذہن میں کسی کی یہ آیت ہے جہاں تعظیم و تقریم کا تذکرہ ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعِرَ اللَّهَ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ وہ لوگ کے جو اللہ کی نشانیوں کی کا احترام کرتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ ان کے دلوں کا تقوی ہے یہ ان کے دلوں کا تقوی ہے تو کیا ہوا کہ شرک الگ ہے دلوں کا تقوی الگ ہے وہی اللہ جو غیرِ خدا کی عبادت کو شرک کہتا ہے وہی کچھ نشانیوں کا احترام کرنے کو دلوں کا تقوی کہتا ہے تو احترام عزت اس کی تعظیم کرنا وہ بالکل ایک الگ مسئل ہے اور عبادت کرنا اس کو معبود سمجھنا یہ بالکل الگ مسئل ہے اب ہمیں ایسے آمال تو ہرگز نہیں انجام دینا چاہیے ہیں کہ جو مخصوص ہیں عبادت سے جیسے رغو اور سجود ہے لیکن باقی جو چیزیں ہیں احترام کی ان میں شکوک و شباز اگر ڈالے جائیں تو آپ لوگوں کے ذہن کو بالکل پاک و پاکیزہ ہونے چاہیے اچھا اسی طرح ایک نکتہ اور ذہن میں رکھیں کہ پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا آئمہِ اہلِ بیعت ہوں ان کا حق ہمارے اوپر کیا ہے ان کا حق ہمارے اوپر کیا ہے دیکھئے حقوق کی ایک درجہ بندی ہے یعنی سب سے پہلے پیغمبرِ اسلام یا امامِ وقت کے لیے کا جو حق ہے وہ اس کی معرفت ہے کہ جو مر گیا بغیر معرفت ہے امام کے وہ جہالت کی موت مر گیا جس کو پیغمبرِ اسلام کی معرفت نہیں ہوئی اس کا دین بے اعتبار دین ہے یعنی پہلے ہونا چاہیے ہمیں معرفت ان کی سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ امام کی معرفت ہے دوسرے نمبر پر کیا چیز ہے دوسرے نمبر پر ہے امام کی نصرت ہمیں امام کی نصرت پر آمادہ رہنا چاہیے جہاد کا حکم اللہ نے رسول کو دیا ہے یا کارے رسالت ہے یا کارے امامت ہے لیکن امت کے اوپر ان کی نصرت واجب ہے جب وہ جہاد کریں تو ان کی نصرت ہمارے اوپر واجب ہے اچھا تیسری چیز کیا ہے کہ موددت واجب ہے چوتھی چیز کیا ہے کہ اتباع اور پیروی واجب ہے اب فرض کریں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہے اور ان کی مکمل طور سے پیروی کر رہا ہے یا امام کے زمانے میں ہے امام کی پیروی کرنے کے لیے پیش پیش ہے اور ہر وقت یہ کہتا ہے کہ مجھے امام کی پیروی کرنا ہے لیکن اگر امام نرگے آدھا میں گھر جائے تو وہ بھاگ جائے یا مجھے پیروی کرنا ہے پیروی کروں گا امام کو دشمنوں سے بچاؤں کیوں میرے پاس پیروی واجب ہے تو کیا ایسے شخص کو آپ کوئی اچھا مقام دیں گے اس کو اچھا سمجھیں گے نہیں کیوں وہ تو بات تو صحیح کر رہا ہے نا مجھے پیروی کرنا ہے میں پیروی سے پیچھے نہیں آتا امام کی پیروی کرنے کے لیے مطری آ رہا ہے امام جو کام کرنے گا میں کر لوں گا جو امام نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں تو میں امام کو بچاؤں کیوں تو بات یہی ہے کہ وہ اس راست کو نہیں سمجھا کہ پیروی بعد میں ہے نسرت پہلے ہے امام کی نسرت تو کرو اب اگر ہم نسرت امام کے لیے کچھ امور انجام دیں اور اس کے بعد کہیں کہ امام نے نہیں کیا لہذا یہ امام کی پیروی نہیں ہے تو یہ پھر وہ والی بات آ جاتی ہے کہ ہم پیروی کو تو دیکھ رہے ہیں نسرت کو نہیں دیکھ رہے ہیں پیروی سے پہلے نسرت بھی تو امام کی کرنا چاہیے ہمیں اگر ہم کوئی عمر اس لیے انجام دیں کہ ہمارے اس عمر کو انجام دینے سے امام کے مقصد کو تقویت پہنچ رہی ہے تو پھر ہمیں یہ تو نہیں دیکھنا ہے کہ امام نے کیا یا نہیں کیا دیکھیں اس کو اس طرح دیکھیں مثال کے طور پر کربلا سے پہلے پیغمبر اسلام کی زندگی میں یا پیغمبر اسلام کے بعد جو باقی دو اماموں کی زندگیاں گزریں امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام کی یا امام حسین کی بھی باقی دس سالہ زندگی کربلا سے پہلے اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسی جنگ ہوئی ہو جس میں شہید ہو جانا لازم ہو جنگ میں آدمی جاتا ہے میدان میں کوشش کرتا ہے کہ مخالف کا مقابلہ کریں اور اس کے بعد یا اس پر غالب آ جائے گا تو اس کو قتل کر دے گا وہ غالب آ گیا تو یا قتل ہو جائے گا تہہ شدہ بات نہیں ہوتی کہ قتل ہی ہونا ہے قتل ہونا جو تہہ ہے وہ صرف کربلا میں تہہ تھا یہ ایک الگ موضوع اس پر کبھی اتفاق آپ سے بات کریں گے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کربلا میں کس طرح کا جہاد واجب تھا عام جہاد واجب نہیں تھا کربلا کا جہاد کچھ اور جہاد تھا تو وہاں پر قتل ہونا ضروری تھا وہاں زندہ بچ کے نہیں آنا تھا تو اب جب قتل ہونا ضروری تھا تو ایسی کوئی جنگ رسول اللہ نے نہیں لڑی رسول اللہ تو میدان میں جا کے قتل نہیں ہوئے نا حرت علی میدان میں جا کے قتل نہیں ہوئے امام حسین میدان میں جا کے قتل نہیں ہوئے اور امام حسین ابھی قتل نہیں ہوئے ہیں بعد میں شہید ہوں گے تو اب اصحاب حسین جو میدان میں جا کے قتل ہو رہے ہیں وہ کس امام کی پیروی کر رہے ہیں کس امام کی پیروی میں قتل ہو رہے ہیں ابھی تب تو کس امام کو امام قتل ہوا نہیں اب اصحاب کو چاہیے یہ تھا کہ امام حسین سے کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو پہلے امام گزرے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس طرح جان نہیں دی ہے پہلے آپ جا کے قتل ہو جائیے پھر آپ کی پیروی میں ہم بھی جانتے دیں گے تو کیا ہے کہ یہ نسرت امام تھی یہاں پیروی نہیں چلے گی اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ تو امام نے نہیں کیا تم کیوں کر رہا ہے یہ امام نے کیا تو بھئی رسول اللہ کب میدان میں تلوار لے کے نکلے تھے رسول اللہ نے خیبر میں حضرت علی کو کیوں بلائیا تھا خود ہی تلوار لے کے دعو جاتے خود نہیں لڑ سکتے تھے تو کیا تھا کہ وہ مقام رسالت تھا نسرت رسالت امامت کا فریضہ ہے اور امامت کی نسرت ہمارا فرض ہے تو ہمیں امام کے موقف میں مدد کرنا ہے نہ کہ پیروی کرنے بیٹھ جائیں پیروی امام کی واجب ہے امام کی پیروی کرنا ہے پیروی سے انکار نہیں ہے لیکن نسرت بھی تو کوئی چیز ہے مبدت بھی تو کوئی چیز ہے معرفت بھی تو کوئی چیز ہے خالی پیروی تو نہیں ہے اگر نصرت کو چھوڑ کے ہم پیروی کرنے لگیں گے تو وہ پیروی کسی کام کی نہیں ہے نصرت کریں امام کی نصرت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے امام کے موقف کا تحفظ کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ ازاداری جراصل جو ہے اس میں شک نہیں کہ آئیمہ کی پیروی ہے کیونکہ آئیمہ نے ازاداری کی بنیاد ڈالی ہے اور جیسی ازاداری آئیمہ نے کر لی ہم ویسے نہیں کر سکتے لیکن وہ جو ازاداری آئیمہ نے کی وہ کن حالات میں کی کتنی قدغن تھی آئیمہ بھر آج ہم صرف یہ چاہیں کہ جیسے ہم یہاں مجلس ماتم کرتے ہیں ویسے جا کے سعودی عرب میں کر لیں نہیں کر سکتے نا تو کیا حیثیت ہے سعودی عرب کی بنو میع اور بنی عباس کی سلطنتوں کے آگے آج تو عالم انسانیت ترقیابتہ ہے آج تو مظلوم کے خلاف احتجاج کرنا ایک انسانی فریضہ سمجھا جاتا ہے آج تو انسانی حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں ان جابر بادشاہوں کے زمانے میں کون سی ایسی تنظیم تھی جو کسی کی حمایت میں کھڑی ہوتی تو اس وقت جب امام کی قبر پر جانے کے لیے ہاتھ پیر کٹوانا پڑ رہے ہیں اور لوگ ہاتھ پیر کٹوانا جا رہے ہیں امام کی روزے کی زیارت کے لیے قتل کیا جا رہا ہے ایک کو قتل کردو تو باقی کو ہم جانے دیں گے ایک کو قربان کردو تو ہم جانے دیں گے اب اگر ایک باپ جاتا ہے قبر حسین کی زیارت کے لیے چار بیٹوں کو لے کے اسے کہتا ہے ایک کو ہم قتل کردیں تو تو ہم تمہیں جانے دیں گے اور وہ کہے ٹھیک ہے میرے بیٹے کو قل کر دوں میں تر مام کی روزے پہ جاؤں گا تو کسی مام کی بیرے بھی کر رہا ہے کیا غلط بات کر رہا ہے وہ تو بات یہ ہوتی ہے کہ باریکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت نہ ہم کسی کی حمایت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ امور ہیں جن کو آپ ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم کیا کریں کیونکہ یہ ایک اتنی بڑی ذمہ داری پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے اور اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ ہم نے غم حسین کو اپنی نسلوں میں اپنے بزرگوں سے وراثت میں پایا ہے اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ جس طرح ہم نے اس غم کو پایا ہے ہم اس طرح اپنی اگلی نسلوں کے سپورٹ نہ کریں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم خیانت کر رہے ہیں آج کل ہمارے ہاں فاقہ شکنی کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ آشور کی دن کیسا فاقہ ہوتا ہے اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ عام دنوں میں کوئی اتنا نہیں کھاتا جتنا روز آشور کھاتے ہیں اتنے شربت پیتے ہیں بھر بھر کے بڑے بڑے تھیلوں میں تبلغ جمع کرتے ہیں اور ہمیں وہ وقت یاد ہے اپنے بچپن کا کہ جب ہم لوگوں کو روز آشور جلوس میں بھیجا جاتا تھا تو سر پر بھوسہ ڈالا جاتا تھا گریبان چاک کیا جاتا تھا چپنیں اتروائی جاتی تھیں آستینیں کونیوں تک چڑھائی جاتی تھیں اور اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ جاؤ مولانی مجلس میں اب جاؤ جلوس میں آج آشور کا دن ہے دیگر مقاتب فکر کے جلوس تازیے نکل رہے ہوتے تھے ان کے لئے باقاعدہ دونوں طرف دو طرفہ یہی بندہ روٹ کے اوپر تہاں تہاں کی دیگیں چڑھائیوے ہوتی تھیں پلاو پکرائے ہوتے تھے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تھا اور کیا مجال کہ ہم لوگوں کی نظر بھی کبھی کھانے پینے کی چیز پر پڑے ماتم کرتے ہوئے گزر جاتے تھے تب ہی دیکھتے ہی نہیں تھے کہ کیا ہو رہا ہے پیر میں جوتا نہیں پیروں میں چھائلے پڑھ رہے ہیں اور ماتم بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو وہ غم ہم لوگ نے دیکھا تھا جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا تھا لیکن ہم جس اب نسل کو جو غم دے رہے ہیں اس میں تصور بھی نہیں ہے اس کے ذہن میں کہ کیسا آشور کا خاقہ کیسا گریبان کا چاک کرنا کیسا سرپا خاک ڈالنا کیسا برینہ پاہ ہو کے نکلنا یہ سب چیزیں ہم نے ختم کر دی کیوں ختم کر دی صرف اسی لیے کہ کچھ قوتیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں آپ کو نظر و نیاز کے چکر میں اس طرح ڈال دیا کہ ذرائع ابلاغ کے اوپر اسی اسی من کی دیغیں دکھائی جا رہی ہیں جو دیاشور کہ جو پک رہی ہیں اور بٹ رہی ہیں اور نظر و نیاز ہو رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں تو مولا کے نام پر جتنا چاہو کھاؤ چھین کے کھاؤ لوٹ کے کھاؤ تو بھائی یہ مولا کے نام پر چھیننا جو ہے لوٹنا جو ہے یہ کر ہے آئیمہ کی تعلیمات میں جو آئیمہ کی تعلیمات نہیں ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں اور جو نصرت امام میں ہمیں اقدام کرنا چاہیے ہماری ازاداری نصرت امام ہے امام کے زمانے میں آئیمہ کے زمانے میں ایسے حالات نہیں تھے کہ امام گریبان چاک کر کے سینہ کو بھی کرتے پر چورہ پر آ جائیں یا اپنے چانے والوں کو لے کے آ جائیں لیکن ہمارا موقف امام پر کی تو نصرت کرنا ہے ہمیں تو موقف امام کی نصرت میں ہمیں یہ سارے چیزیں کرنا ہے کہ ان کے ذکر کو زندہ رکھنے والا تو اللہ ہے ہم یہ روا نہیں کر سکتے کہ ہم زندہ رکھنے والے ہیں لیکن اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم اس میں شکوک و شبہات نہ پیدا ہونے دیں اس کی اثر انگیزی کو ہم نہ ختم ہونے دیں اور جب ہم مسائب پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ یہ مسائب ہم پوری سنجیدگی سے پڑھ رہے ہیں اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہماری واردات ہے ہم پر گزری ہے ہم آئے اوپر اس کا اثر ہوا ہے تو ہم اثر کو قبول کر کے پڑھیں اور اس طرح پڑھیں کہ یہ ہم نصرت امام کر رہے ہیں یہ ہم نصرت امام کر رہے ہیں تو امام کی عزاداری دراصل ہم بطور نصرت امام کرتے ہیں امام کے موقف کو زندہ رکھنے کے لیے کرتے ہیں امام کے موقف کی نشر و اشاعت کے لیے کرتے ہیں اب اس نشر و اشاعت کے لیے ہمیں جن امور کو انجام دینا ہے اس میں اس بات کا قیال لقیناً رکھنا ہے کہ دین کے شریعت کے خلاف ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے کسی قسم کے نظم و ضبط کو ٹھیس نہیں پہنچانا ہے اخلاقی برائی ہم سے کوئی ظاہر نہ ہو اور وہ امور انجام نہ پائیں کہ جس سے دین کی یا اعداداری کی توہین ہو اب یہ جو ہم کھڑے ہو کے ٹرکوں کے اوپر تبرک اچھالتے ہیں یہ تبرک تو بعد میں ہے پہلے رسک بھی ہے اس طرح رسک کا اچھالنا کیا اچھی بات ہے لیکن کیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں تو اتنے عادی ہوگا ہے کہ ہمیں بری لگی نہیں رہی ہے اس پر تو ہم کوئی اعتراض ہی نہیں کر رہے ہیں اعتراض کن چیزوں پر کر رہے ہیں کہ صاحب بیٹی نہیں تھی تم نے ذکر کیوں کر دیا خاتمہ سورہ نہیں تھی تم نے ان کا نام کیوں لے لیا ارے بھائی تمہیں کہاں سے معلوم کی نہیں تھی تم تھے وہاں تو جو بات تمہارے علم میں نہیں ہے اس پر تو تم اتنی باتیں کرو اور جس چیز کو دیکھ رہا ہو کہ سریحاں غلط ہو رہی اس پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ روزے آشور کی نظر و نیاز جو ہیں وہ دوپہر کے بعد کریں زہرین کی نماز کے بعد کریں صبح سے کرنے کیا ضروری چہلوں کی دن کریں اور کسی دن کریں کم از کم اکیس رمضان اور آشورے کو تو محفوظ رکھیں تو بہرحال یہ بہت اہم چیزیں تھیں جن کو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے کہ ہمیشہ یہ لحاظ رکھیں کہ آپ ازاداری کر کے امام کے موقف کی نصرت کر رہی ہیں اور نصرت بھی آپ کو واجب ہے صرف پہروی واجب نہیں ہے پہلے نصرت واجب ہے بعد میں پہروی واجب ہے پہروی ہے یہ پہروی سے انکار نہیں ہے لیکن پہلے نصرت تو کریں امام کی نصرت سے ہاتھ اٹھا کے پہروی نہیں کی جا سکتی اور دیکھئے خواتین کے لیے امام کی نصرت کا جو معاملہ ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ یہ جانتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا جب تک کہ امیر المومنین تذدیق کرنے کے قابل نہیں ہو گئے تھے یعنی امام کے تذدیق کرنے کے قابل ہونے کا انتظار کرنے کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا جناب موسیٰ نے اعلان نبوت نہیں کیا جب تک کہ حضرت حارون کو اللہ نے ان کے ساتھ نہیں بھیج دیا حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے کہ ساتھی دعوی نبوت کیا لیکن اللہ نے پہلے حضرت یہیہ کو بھیج دیا تھا کہ وہ ان کی تذدیق کریں امامت اور خلافت امامت اور وسائد نبی کا وسی ہونا نبی کا نائب ہونا اتنا اہم ہے کہ نبوت اپنا کام شروع نہیں کرتی جب تک کہ امامت موجود نہ ہو اور پورا اہد رسالت آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بچپن سے امیر المومنین نے کس تانہ رسول اللہ کی نسرت کی کہ جب بچے ڈھیلے مار رہے ہیں تو آپ اپنے بچپن میں رسول کی نسرت کر رہے ہیں بچوں کو پکڑ رہے ہیں بچوں سے رسول کو چھڑا رہے ہیں کیونکہ حضرت ابو طالب ایک سنجیدہ اور سن رسیدہ انسان ہے جب بچے رسول کو پتھر مارے ہیں اور کفار بچوں کو سکھائیں کہ تم ان کو پتھر مارو تو حضرت ابو طالب تو بچوں کا مقابلہ نہیں کریں گے تو بچوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بچہ ہونا چاہیے تو امامت کا بچپن رسول کے کام آرہا ہے نسرت میں اچھا اس کے بعد کیا شبے ابی طالب کیا دیگر مواقع کیا شبے حجرت کونسا ایسا موقع ہے کہ امام نسرت رسول سے پیچھے ہٹے بلکہ نسرت رسول ایک ایسا اسوئے رسول ہے کہ جس کو خود رسول انجام نہیں دے سکتے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اسوئے رسول جو ہے وہی اصل چیز ہے وہی ہمارا دین ہے کہ ہم دیکھیں کہ رسول نے کیا کام کیسے کیا رسول نے نماز کیسے پڑھی ہمیں ویسے پڑھنا ہے رسول نے روضہ کیسے رکھا ہمیں ویسے رکھنا ہے رسول نے حج کیسے کیا ہمیں ویسے کرنا ہے رسول نے معاشرت کے امور کیسے انجام دی ہمیں ویسے انجام دی بلکل ہمیں رسول کے مدازت کرنا ہے لیکن کچھ امور ایسے ہیں جو رسول خود نہیں کر سکتے لیکن امت کو کرنا ہے جس میں ایک اہم چیز کیا ہے کہ رسول کی معرفت رسول خود اپنی معرفت کر کے دکھا سکتے ہیں رسول خود اپنی نسرت کر کے دکھا سکتے ہیں رسول خود اپنی پیروی کر کے دکھا سکتے ہیں نہیں دکھا سکتے تو اب جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ خیبر میں رسول خود بھی حملہ کر سکتے تھے لیکن امام کو بلایا کیونکہ تحفظ نبوت اور تحفظ کار نبوت تحفظ نبی امام کی ذمہ داری ہے امام بچائیں گے اب پوری زندگی ہر موقع پر امیر المومینین رسول اللہ کے لیے اپنی جان پیش کرتے رہے ایک ایک جنگ میں سولہ سولہ زخم کھا رہے ہیں ایک جنگ میں کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن کیا مجال دنیا چھوڑ دے امام رسول کو نہیں چھوڑتا امام رسول کی نسرت سے ہاتھ نہیں اٹھا تھا اب جب رسول کی وفات کے بعد خود امام مظلوم ہو گیا خود امام مظلوم ہو گیا تو اب بتائیں کہ امام کی نسرت کس کو کرنا چاہیے اب امام کی نسرت کس کو کرنا چاہیے بنیادی طور پر نسرت امام امت پر واجب ہے لیکن امت تو بجائے نسرت کرنے کے اور امام پر ظلم کر رہی تو اب کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جو امام کی نسرت کر کے دکھائے تو یہ شخصیت یہ ذات اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں کی زندگی بھر علی نے نسرت کی تھی اب ان کا اگر وہ موجود ہوتے تو والی کی نسرت کرتے وہ نہیں ہیں لیکن ان کا بزعہ ان کی وہ بیٹی کہ جو ان کا جزو ہے وہ موجود ہے تو جناب سیدہ نے اپنی جان بھی دی اپنے ہونے والے بچے کو بھی قربان کر دیا امام کی نسرت میں اور ایک ایسی روایت قائم کر دی کہ جب امام پر مصیبت کا وقت آئے تو اپنی بھی جان سے گریز نہ کرو اپنے بچوں کو بھی قربان کر دو یہ مرقع جناب سیدہ نے کھنچ دیا اب نتیجہ کیا ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں مائیں اپنے بچوں سے کیا کہتی بھی نظر آتی ہیں دیکھو فاطمہ سے شرمندہ نہ کرنا کیا اس لیے کہ فاطمہ کا بیٹا ہے وہ ان کا اور بچوں سے محبت نہیں ہے اس لیے شرمندہ نہ کرنا کہ اس وقت نسرت امام کی بنیاد رکھنے والی فاطمہ ہے فاطمہ نے مرقع کربلا کھنچا ہے فاطمہ نے اپنا بچہ قربان کیا فاطمہ نے اپنی جان قربان کی فاطمہ نے مصیبت اٹھائی امام کی نسرت میں تو جب فاطمہ نے سنت قائم کر دی امام کی نسرت کی تو اب جیسے ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ کربلا کے شہید کس پر عمل کر رہے تھے کس کی سنت پر عمل کر رہے تھے سنت فاطمہ پر عمل کر رہے تھے انہوں نے جان دی تھی امام کی نسرت میں جان دی تھی تو کیا ہے کہ پوری کربلا خواہ وہ جہاد سیف ہو خواہ جہادِ اسیری ہو پوری کی پوری کربلا بنا دی تھی جنابِ سیدہ نے اسی لیے سب سے زیادہ نسبت کربلا سے جنابِ سیدہ کو ہے جو آپ کہتی ہیں کہ سیدہ مجلس میں آتی ہیں سیدہ آنسو کی قدر کرتی ہیں سیدہ ہمارا پرسا قبول کرتی ہیں تو سیدہ کیوں کرتی ہیں صرف اس لیے کہ اپنے بیٹے سے محبت ہے یہ منزلِ نصرتِ امام ہے جس کی بنیاد سیدہ نے رکھی تو سیدہ وہ ہے کہ جس نے کربلا کی بنیاد رکھی ہے اب کربلا کو اگر مرقع کھینچا تو ایک خاتون نے کھینچا ہے ایک بی بی نے کھینچا ہے اور پھر اگر فاطمہ نہیں تھی کربلا میں تو ثانی زہرہ کو اپنی نیابت بخشی تھی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا میں وہ افراد کہ جنہوں نے یا جہادِ جنگ میں سب سے عظیم کارنامہ کیا یا جہادِ اسیری میں سب سے عظیم کارنامہ کیا ان کو نسبت فاطمہ سے ہو گئی حضرت عباس ابن زہرہ کہلانے لگے فاطمہ کے بیٹے ہو گئے اور حضرت زینب ثانی زہرہ ہو گئے تو کربلا کیا ہے کربلا مرقع فاطمہ ہے تو جو مرقع فاطمہ ہے اس کی وقع اس کے موقف کے لیے اپنی طرف سے قربانیاں پیش کرنا اور اس کی نصرت کرنا جو ہے وہ مرضوں پہ تو واجب ہے خواتین اس میں آگے ہونا چاہیے اور حقیقت بھی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنی خواتین کی مجلسیں ہوتی ہیں اتنی مردوں کے نیہوں پاتی ہیں اور جس طرح خواتین ہر مجلس میں پہنچ جاتی ہیں مرد نہیں پہنچ پاتے اپنی مسروف کی واجتہ نہیں پہنچتے یا جو بھی بتائے لیں مگر اس طرح مرد ازاداری میں حصہ نہیں لے پاتے جیسے خواتین لیتی ہیں تو خواتین جو ہیں وہ رونک ہیں ازاداری کی خواتین ہی کے دم سے ازاداری باقی ہے اس اعتبار سے کہ بچوں کی تربیت ازاداری پر خواتین کرتی ہیں اور جو گھر میں ازاداری کا ماحول پیدا کرتی ہیں وہ خواتین ہی پیدا کرتی ہیں تو اب وہ ماحول ازاداری کا پیدا کرتے وقت آپ سے کوئی کہے کہ نہیں صاحب یہ تو امام نے نہیں کیا یہ تو فلان نے نہیں یہ آپ نہ سوچیں ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہم امام کے نسرت میں کیا کر سکتے ہیں امام کے موقف کو زندہ رکھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں تو امام کے موقف کو امام کی جو ایک صحیح ہے اس کے اثرات کو باقی رکھنا اور یہ ایک اہم بات ہے کہ جتنی اثر پذیری کربلا میں ہے وہ اثر پذیری عالم انسانیت کے کسی واقع میں نہیں ہے کہ صدیوں نسلیں متاثر ہوتی چلی آ رہی ہیں اور اس اثر پذیری کو پروردگار عالم نے اس طرح اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ اللہ نے خون حسین کو تازہ رکھنے کے لیے اپنی طرف سے احتمام کی ہیں ایک ہمارے پاس واقعہ ملتا ہے امام حسین سے مشابہت انبیاء ماں سبق میں اگر کسی کو ہے تو جناب ابراہیم کو قربانی کے اعتبار سے اور یا پھر زندگی کے دیگر امور میں جناب یہیہ کو حضرت یہیہ بھی اسی طرح زندگی گزار رہے تھے جیسے امام حسین نے بچپن سے گزاری بڑے عبادت گزار جہاں بچپن میں اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو بچپن میں حکمت عطا کی تھی اتنے عبادت گزار تھے کہ گھر سے جب والدین کو نظر نہیں آتے تھے اور والدین نھونتے ہوئے سہرہ میں جاتے تھے تو سجدے میں پاتے تھے اور جب سجدے سے بچے کو گود میں اٹھاتے تھے تو جہاں سے اٹھاتے تھے وہاں پوری زمین آسموں سے تر ہوتی تھی اتنے عبادت گزار اور اتنے مقدس بزرگ تھے جنابِ یہیہ اور اللہ نے ان کے لئے کہا تھا کہ یہ کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے یعنی جنابِ یہیہ کے لئے کہا تھا کہ کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں تو جنابِ یہیہ کی کلمے کی تصدیق کیا تھی حضرت عیسیٰ کی حفقانیت کی گواہی اور حسین کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کلمے کی تصدیق کہ بنا الہ 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 حقا کہ بنا الہ الہ حسین تو حسین بھی بنا الہ الہ ہیں اور یہیہ بھی کلمے کے مصدیق تھے تو جنابِ یہیہ کے ساتھ بھی یہی وہا تھا کہ ان کو ظالم بادشاہ نے قتل کیا تھا شہدہ میں ہیں شہید انبیاء میں ہیں اور بڑی بے دری سے قتل کیا تھا جہاں آپ قتل کیے گئے تھے وہ جگہ نشیب میں تھی آپ کو معلوم ہے ماں حسین کیا قتل گا نشیب میں تھی یہ بھی نشیب میں قتل ہوئے تھے اور جب یہ نشیب میں قتل ہو چکے تھے تو پروردگارِ عالم کی طرف سے یہ احتمام تھا کہ جس زمین پر حضرت یہیہ شہید ہوئے تھے اس زمین سے تازہ خون بلتا تھا یہی بات مختلِ امام حسین میں ہے کہ آج تک آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی سجدگاہ کوئی تذویر کوئی چیز بھی مختل کی بٹی کی بنی ہوئی ہے تو روزِ آشور سرک ہو جاتی یہ اللہ ہی کر سکتا ہے ہم تو نہیں کر سکتا تو اس زمین سے بھی خون بلتا تھا جب اس زمین سے خون بلتا ہوا دیکھا تو ظالم بادشاہوں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی مٹی ڈالتے رہے خون اس کے اوپر آ جاتا تھا اور مٹی ڈالتے تھے خون اس کے اوپر آ جاتا تھا یہاں تک کہ اس جگہ پر ایک ٹیلہ بن گیا اس ٹیلے کو کہتے تھے تلہِ یہیہ یہیہ کا ٹیلہ اس کی شغل کیسی بن گئی جیسے زری کی یا ایک قسم کے تازیہ کی ہوتی ہے تو قدرت نے جنابِ یہیہ کے لیے تلہِ یہیہ بنا دیا تھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین وہ بندہِ خدا ہیں کہ جس کے تازیہ جس کی نشانیاں جس کے لبعظماتِ عذاب پروردگارِ عالم نے ساری دنیا میں پھیلا دی کسی چیز کی نشانیاں اس طرح نہیں پھیلا جاتی ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اپنے کیا پرائے سب کی مرادیں ان چیزوں پر آتی ہیں سب کے گھروں میں خوشیاں ان چیزوں کے سطقے میں آتی ہیں اور پھر ان چیزوں سے ہمیشہ ہر زمانے میں اتنی کرامات اور مجزات ظاہر ہوتے رہتے ہیں کہ کیا مسلمان کیا غیر مسلم ہندوستان کی اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہندوستان میں تازیہ داری اور ازاداری میں ہندو راجاؤں مہاراجاؤں نے بہت بڑا حصہ لیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اس میں کوئی ایسی بات نظر آئی جو کہیں اور نظر نہیں آئی اور ہمارے بعض علماء نے باقیدہ کتابیں مرتب کی ہیں اس سلسلے میں کہ ہندو راجاؤں کی ازاداری میں کیا کیا چیزیں بنیاد بنی وہ اس وقت تو نہیں بیان کر سکتے ہم لیکن ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے تازیہ داری کو باقی رکھا ہے تو آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ازائے امام حسین جو ہے وہ پروردگارِ عالم کا ایک ایسا موجزہ ہے کہ جس کو ہم کسی اور جگہ اس کی مثال نہیں دے سکتے اب ایک چیز تھی جو یہاں پر ذرا سا علمی موضوع سے اوچھی ہو جائے گی اس لئے یہاں اس کو نہیں بیان کرنے آنہ کہ ہم رائے تھے وہ نوٹس بیان کرنے کے لئے ایک جگہ ایک سیمینار میں ہم سے ایک مفتی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کہ جب ان لوگوں پر کوئی بات آتی ہے جن کو آپ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں جیسے جناب زیادہ شہید ہیں یا حضرت مختارِ سقفی ہیں یا اور اس قسم کی شخصیات ہیں ہم ان کو کسی ایسی روایت آپ کی بیان کرتے ہیں کہ جس سے ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ وہ نہیں رہتا جو آپ چاہتے ہیں ظاہر کرنا تو فوراً آپ علمِ حدیث علمِ درائیت اور روایت کو لے کے آ جاتے ہیں علم الرجال کو لے کے آ جاتے ہیں اور آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ روایت جا یہ غلط ہے اور اگر ہم کربلہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ روایتیں غلط ہیں یہ واقعات غلط ہیں تو آپ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں ہم یہاں پر ان باتوں کو نہیں مانتے تو یہ دو آپ کے موقف کیوں ہیں ایک موقف کیوں نہیں ہے تو خیر ہم نے اس کو بلایا تھا کہ ہمارے گھر پانا تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے تو ہم نے پورا ایک مقالہ اس سلسلے میں لکھا وا ہے کہ کربلا اور علم درائیت یعنی حدیثوں کو پرکھنے کا علم روایات کو پرکھنے کا علم جو ہے اس کا کربلا سے کیا تعلق ہے کیوں ہم اس کو کہاں قبول کرتے ہیں کہاں قبول نہیں کرتے ہیں لیکن یہ کہ یہاں پر ہم آپ لوگوں کے سامنے اس کو نہیں بیان کریں گے کیونکہ وہ پھر ذرا سا ایک میار اس کا اونچا ہو جاتا ہے تو مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لئے کربلا تاریخی واقعہ ہے یا ایک زندہ حقیقت ہے ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ہمارے لئے کربلا زندہ حقیقت ہے یا تاریخی واقعہ ہے اگر کربلا ہمارے لئے تاریخی واقعہ ہے تو ہم اس کو اسی صفح میں رکھیں گے جس میں دیگر واقعات رکھتے ہیں لیکن اگر کربلا ہمارے لئے زندہ حقیقت ہے ہمارے لئے کربلا ایسا ہے جیسے ہمارے گھر کی بات ہے یعنی ہم اکثر لوگوں سے ہی کہتے ہیں کہ بھائی تم تو کربلا کو تاریخ میں پڑھتے ہو ہم تو کربلا کو اپنے دل میں دیکھتے ہیں ہم نے گھر میں دیکھتے ہیں ہمارے تو گھر کی بات ہے کربلا باہر کی نہیں ہے تو ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں کربلا کو ہمیں باقیہ تاریخات تاریخ سے نہیں نکالنا ہے ہمیں تو کربلا کو بحیثیت زندہ حقیقت دیکھنا ہے اور ہم کربلا کی زندگی کو محسوس کرتے ہیں تمہارے پاس وہ حص نہیں ہے تم نہیں محسوس کر سکتے لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کربلا ہم کربلا کو زندہ محسوس کرتے ہیں تو لہذا ہمارے لئے جب کربلا زندہ ہے تو پھر زندہ ہے اور ہمیں شکوک و شبہات میں پڑھنے کی قطعا ضرورت نہیں ہے ہم اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح پروردگار عالم نے اس کو ہمارے لیے ایک زندہ مثال بنایا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موجزات ہیں ان میں اور دیگر انبیاء کے موجزات میں ہر جگہاں یقصانیت ہے سوائے دو موجزات کے جیسی سمجھیں کہ تین موجزات کے ایک موجزہ یعنی جیسے رسول اللہ کا شکر قمر کا موجزہ یا رسول اللہ کا چاند کے دو سورج کے پڑھانے کا موجزہ یا ستاروں کے اتارنے کا موجزہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ ایسی ہیں جیسے حضرت موسیٰ کے موجزے جیسے حضرت عیسیٰ کے موجزے اس وقت ہو گیا ہو گیا اس کے کوئی آثار تو باقی نہیں ہے لیکن ایک موجزہ قرآن کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا ایک موجزہ قیام امامت کہ امامت ایک ایسی چیز ہے جس سے رسول کی خاتمیت زندہ ہے اور دیسری چیز جو ہے وہ اثر انگیزی کربلا ہے کہ کربلا کی اثر انگیزی صدیوں سے باقی ہے یہ رسول اللہ کی حقانیت موجزہ ہے اگر رسول اللہ کی دعوے نبوت میں حقانیت نہ ہوتی تو آج کربلا مڑ چکی ہوتی کربلا کا زندہ رہنا آپ کی حقانیت کی دلیل ہے تو جو شہ رسول کی حقانیت کی دلیل ہے اللہ اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دے گا اس کو ہمیشہ اللہ باقی رکھے گا اور یہی وجہ ہے کہ یہ موجزات یہ کرامات جو ظاہر ہوتی ہیں یہ لوگوں کی جو مرادیں آتی ہیں یہ لوگوں کے دل جو مائل ہوتے ہیں یہ لوگوں کے قلوب جو اس کو سن کے پگھل جاتے ہیں یہ پروردگار عالم کا احتمام ہے کہ بقائے اضا اور اثر انگیزیہ ذکر حسین باقی رہے تو یہ اثر انگیزیہ ذکر حسین کی بقا اللہ نے رکھی ہے اور اس سلسلے میں ہمارے بعض علماء نے ایک خاص نظریہ پیش کیا ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ لوگوں نے امت نے باد رسول رسول کے اوپر یہ الزام اور اتہام لگایا کہ رسول نے اپنے بات کے لیے کسی کو نائب یا کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا جبکہ اللہ یہ کہتا تھا کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا کاری رسالت ہی انجام نہیں دیا لیکن یہ الزام رسول پہ لگایا گیا اور پھر اس کے اوپر لوگ اس طرح قائم رہے کہ نہ صرف الزام لگایا بلکہ جن کو رسول نے بنایا تھا ان کے قتل کے در پہ رہے ان کو بھی قتل کیا ان کے چاہنے والوں کو بھی قتل کیا ان کے ماننے والوں کو بھی قتل کیا اور آج تک کر رہے ہیں اور ان کو صرف ان کے مقام سے گرا کے چین نہیں لیا ان کی زندگیاں مل دی نہیں نو کو زہر سے شہید کر دیا دو کو تلوار سے شہید کر دیا اور اس کے بعد اس پر طرح یہ کیا کہ جس دن خاندان رسالت کو تاراج کیا اس دن کو عید قرار دیا اس میں بھی کمی نہیں کی اب ایسی صورت میں پروردگار آلم کو اس حقانیت کے باقی رکھنے کے لیے دو کام کرنا پڑے ایک تو یہ کام کرنا پڑا کہ بارویں امام کو تحفظ کے لیے غیبت میں بھیج دیا ورنہ وہوں کو بھی نہیں چھوڑتے اب جب بارویں امام کو غیبت میں بھیج دیا تو ظاہر ہے کہ امام کا وجود فیض رسانی سے خالی نہیں ہوا امام کا فیض تو پہنچ رہا ہے جیسے وہ زیادہ واقعہ بین کر رہے تھا فیض تو پہنچ رہا ہے لیکن اتمام فیض امامت غیبت میں نہیں ہو سکتا جب تک امام ظاہر نہ ہو تو اتمام فیض کی جو کمی ہے اس کو اللہ نے ایسے پورا کیا کہ امام حسین کے ذکر کو ان کی عذا کو ان کے اقدام کو زندہ کر دیا تا قیامت یہ ایک نظریہ ہے ہمارے بعض علماء کا اس کے پر بڑی تفصیلی گفت ہوئے ہیں ہم صرف اس کا لبے لباب بین کر رہے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ جو ہم عذاداری کرتے ہیں جو ذکر امام حسین کرتے ہیں جو ذکر اعذا کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو امام کی نصرہ سمجھ کے کرتے ہیں اس کو دین کی نصرہ سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت بڑا اعزاز ہے اور اس کی بقا جو بہرحال اللہی کی طرف سے ہے ہمیں اس نے صرف اس کا ظاہری ذریعہ بنایا ہے وہ اس اعتماع میں فیض کی کمی کو پورا کرتا ہے اعتماع میں فیض کی جو کمی ہے اس کو عذاداری امام حسین پورے کرتی ہے تو اب آپ سوچیں کہ یہ اتنی اہم چیز ہے تو دشمن کی نظریں اس پر کیوں نہیں ہوں گی دشمن کی نظریں اس کے اوپر اسی لیے ہیں دشمن اسی لیے چاہتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے دشمن اسی لیے چاہتا ہے کہ اس میں کوشکو کوشبہات پیدا ہو جائیں دشمن اسی لیے چاہتا ہے کہ عذادار فرقوں میں بڑھ جائیں دشمن اسی لیے چاہتا ہے کہ عذادار ایک دوسرے کو مارنے کھڑے ہو جائیں تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا مقابلہ ہمیں سمجھداری سے کرنا ہے ہم چاہیں کہ خود میدان میں آ جائیں اور کسی کی حمایت شروع کر دیں کسی کی مخالفہ شروع کر دیں اس سے نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا مقصد حل نہیں ہوگا مقصد کب حل ہوگا کہ ہم اس کی تازگی اس کی اثر پذیری کو زندہ رکھیں جتنا آپ غم کو اس طرح تازہ رکھیں جیسے کہ آئیمہ نے ہمیں غم کو تازہ رکھنے کی تلقین کی ہے اور خود جس طرح غم کو تازہ رکھا ہے اگر ہم اس طرح غم کو تازہ رکھیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ جو مسائب پڑھتی ہیں جو گفتگو کرتی ہیں جو واقعات کربلا بیان کرتی ہیں اس میں خود بخود اثر انگیزی باقی رہے گی کیونکہ آپ کا اپنا بھی تجربہ ہوگا کہ اگر ایک ذاکر یا ذاکرہ خود اس کے اوپر آثار غم تاری نہیں ہوئے ہیں وہ خالی مسائب چیخ چیخ کے پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے تو اس کا محفل پر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن خود اس کے اوپر اثر ہوا ہو تو پھر باقی لوگوں پر اثر ہوتا ہے اور خود آپ پر اثر کب ہوگا کہ جب آپ کے اذہان شکوک و شبہات سے بلکل پاک ہو جائیں تو یہ جو آج کل شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اس سے خدارہ بچنے کی کوشش کریں اور یہ سوچیں کہ جو واقعات آپ تک پہنچے ہیں وہ اگر اقلا اور موقف امام کے مطابق شریعت اسلامیہ کے مطابق ممکن ہے تو بس کو مان لیں اس میں پھر میرمیخ نہ نکالیں اور اس کو قبول کر لیں اب ہم مثالیں یہاں پر نہیں دینا چاہتے کیونکہ لوگوں نے بعض چیزوں کو ہی حدف بنا لیا ہے تو جن چیزوں کو حدف بنایا ہے ٹھیک ہے نہیں نام لیتے ہیں ہم اس کا نہیں اس پر بات کرتے ہیں لیکن جو کچھ ہم نے اس پر آپ سے بات کی ہے اگر اس کو آپ بالکل اپنے ذہن میں رکھ لیں تو جتنی باتیں لوگ کر رہے ہیں ان سب کا جواب آپ کے پاس ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے کہ ہر چیز کا جواب آپ کے پاس آ گیا ہر بات بہت سے امور ایسے ہیں کہ جو عالم اسلام میں رائج ہیں لیکن دوسرا کرتا ہے تو اس پر اطراز نہیں ہوتا ہے آپ کرتے ہیں تو اس پر اطراز ہوتا ہے شبیحیں بنانا کسی چیز کو کسی چیز کی شبیح بنانا آپ پر اطراز ہوتا ہے کہ سبیتنی ہے اسلام لیکن ہمارے ہاں پورے عالم اسلام میں اور خاص طور سے آپ کے شہر میں جتنے زور و شور سے اور جتنے احتمام سے عید الازحہ یا عید الزخہ منائی جاتی ہے اور کہیں نہیں منائی جاتی ہے اب جتنے جانور آپ لے کے آتے ہیں ان جانوروں کو کیا سمجھ کے دبا کرتے ہیں جو گوسفن حضرت ابراہیم نے زبا کیا تھا اس کی شبی بنا کے زبا کر دیتے ہیں کہ وہ تو ہم نہیں زبا کر سکتے اس کی شبی بنا لی اب دیکھیں یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ اگر ایک ہندو گائے کا احترام کر رہا ہے گاؤ ماتا کہ کے تو وہ غلط ہے لیکن اب اگر آپ نے گائے خریدی ہے قربانی کے لیے تو آپ اس کے گلے میں ہار بھی ڈال رہے ہیں آپ اس کو دہلا بھی رہی ہیں اس کا احترام بھی کر رہے ہیں اس کو مار بھی نہیں رہے ہیں کہ کیوں یہ اس گوسفن کی شبی ہے جس کو حضرت ابراہیم نے زبا کیا تھا تو ہزاروں جانور ایک جانور کی شبی بنا کے زبا کر دیے جاتے ہیں اور کسی جانور کو کسی جانور کی شبی بنانا تو بنیادی طور پر پھر اس میں تو کچھ برا ہی نہیں ہوئی تو اس طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے نکالیں یا کسی کو سمجھائیں یا بتائیں لیکن جب شکوک و شبات آپ کے سامنے ڈالے جائیں تو آپ کے ذہن میں مواد ہو اس سے بچاؤ کا مواد ہو بہت سے امور جو ہم عزاداری میں انجام دیتے ہیں وہ وہ ہیں جو ان کے انجام دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کربلا میں نہیں ہوئے یعنی کربلا میں پانی نہیں تھا تو ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں سب ہی نے لگاتے ہیں تاکہ وہاں کی پیاس یاد ہے کربلا میں کھانا نہیں تھا ہم عزاری کر دیتے ہیں لوگوں کے فاقت وڑوا دیتے ہیں اس کا مضبط بھی تو نہیں کہ کربلا میں کھانا تھا یا ہم پانی پلاتے ہیں تو اس کا مضبط بھی تو نہیں کربلا میں پانی تھا اسی طریقے سے کربلا میں امام حسین کا سویم نہیں ہوا کربلا میں امام حسین کا چالیس ماں نہیں ہوا کربلا میں شہدہ کربلا کے جنازے نہیں اٹھے تو جنازے نہیں اٹھے اس لئے ہم کہیں لا تابود اٹھا سویم نہیں ہوا اس لئے ہم نے کہا ہم سویم کر لیں چالیس ماں نہیں ہوا اس لئے ہم نے کہا چالیس ماں کر لیں تو جو بھی امور ہم انجام دیتے ہیں وہ اس لئے دیتے ہیں کہ وہاں نہیں ہوئے اس لئے نہیں کہ وہاں ہوئے تھے تو جو عمر ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ وہاں نہیں ہوا تھا وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ وہاں نہیں ہوا تھا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو ہی بنیاد بنا کے شکوک و شبہت پیدا کیا جاتے ہیں تو یہ آپ لوگ خدا رہا اپنے ذہن میں نا پیدا ہونے دیں اور اس کے بعد ہمارے پاس وقت شاید کم رہ گیا خیر ہے بھی پیس منٹ ہے پانچ بج گئے ہیں تو آپ لوگ تھک دیں ویسے ہم نے پانچ منٹ دولی ہیں آپ کے اور لیکن یہ کہ اگر زیادہ دیر ہو گئی تو چھوڑے دیتے ہیں بات یہ ہے کہ کل تو نہیں ہو گیا ہماری کلاس اور یہ ہمیں اندازہ تھا کہ ہم جتنی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ہمیں وقت نہیں ملے گا اسی لئے ہم نے بعض چیزیں نوٹ کر کے لائے تھے لیکن ایک نوٹ بھی ہمیں نہیں کھول سکے صرف جو تکتیب دی تھی وہی والی کھول گیا تو اب اس سے آپ سوچیں کہ بہن تو بہت کچھ کرنا تھا اب وہ تو پھر دیکھیں جیسا موقع ہوگا کر لیں گے اب اس وقت آپ لوگ تھک گئیں یہ تمہارا صحیح کہ آپ نے کہ ہاں زاکروں کی جو اشروں کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں اسیری کے مسائب عام طور پر آپ کو نہیں مل پاتے ہیں ویسے یہ ہے کہ ایسی بھی بعض جو اشرہ ثانی کی مجالس ہیں اس میں مل جائیں گے اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ چیلوم کے مسائب بھی ہاں کم ملتے ہیں تو بہرحال اس کے لئے پھر بے شک یہ ہے کہ آپ کو بعض کتابیں دیکھنا پڑیں گی ان کو آپ دیکھ لیں اور اب اس وقت کیونکہ وقت پورا ہو گیا اور آپ لوگ تھک بھی گئے اور ویسے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہم تو پانچ نور پوکیں لائے تھے ایک بھی نہیں کھولی ابھی ہم نے تو اب پھر کبھی انشاءاللہ اس سلسلے میں بات کریں گے کیونکہ گفتگو سے پہلے جو ہمیں تب ہی آپ کے لئے پیش کرنا تھی وہ اسی میں آپ کا پورا ہو گیا اور خیر کوئی بات نہیں دو بجے سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم نے کب گھر سے نکلے ہیں کیا ہے تو ہم زیادہ آپ کو پریشان کرنا بھی نہیں چاہتے لیکن یہ ہے کہ جتنی گفتگو ہم نے کر لی ہم خود تو نہیں سمجھتے کہ یہ کافی ہو گئی البتہ اتنا ضرور ہوا ہے کہ اس تمہید سے آپ لوگوں کی فکر کی راہیں وہ انشاءاللہ ضرور کھل جائیں گی تو پھر انشاءاللہ کسی موقع پر مزید گفتگو کریں گے اور یہ موضوع دشنا رہ گیا لیکن یہ بھی نہیں ہوا کہ آپ کو کچھ نہیں ملا آپ کو بہت کچھ ماشدہ سے مل گیا ہے تو بس اب آپ لوگ سرباد پڑھنے ہمیں اجازت دے دیں